اسلام علیکم ناظرین اہمانیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کرتے چلیں میں ہوں محمد عبراد اب تک کی تازہ درین ہیڈ لائنز ناظرین بریکنگ نیوز سے آپ کو اگار کرتے چلیں رکن قومی اسمبلی عامل لیاقت حسین انتقال کر گئے عامل لیاقت حسین کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل گیا گیا تھا ذرائع کے مطابق عامل لیاقت حسین کے کمرے کا دروازہ بند تھا جسے گھر کے ملازمین کئی دیر سے کھٹ کھٹاتے رہے تھے ملازمین کے مطابق عامل لیاقت کی گزشتارات طبیعت خراب ہوئی تھی عامل لیاقت کے دل میں تکلیف ہو رہی تھی عامل لیاقت حسین کو ان کے گھر سے ایمبلنس کے ذریع ہسپتال منتقل گیا گیا تھا ہسپتار میں قومی رکن اسمبلی کے اہلے خانہ بھی موجود ہیں تاہم عامل لیاقت کے ڈرائیور نے پلیس کو طبیعت خرابی کی اطلاع دی عامل لیاقت حسین کے انتقال کی خبر پر سپیکر راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ سوسنا خبر آئی ہے رکن اسمبلی عامل لیاقت کا انتقال ہو گیا ہے ایوان کی کاروائی فوری روکھی جائے عامل لیاقت کے انتقال کے باعث قومی اسمبلی کا اجلاس کال شام شہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا عامل لیاقت کے انتقال کے بعد ان کے ملازم اور ڈرائیور کا بیان سامنے آ گیا ڈرائیور جوید اور ملازم ممتاز کے مطابق دو گھنٹے سے گھر کی بجلی بند تھی اور جنرنیٹر چڑھ رہا تھا اچانک جنرنیٹر کا دعا بھرنے سے میری اور عامل بھائی کی طبیعت خراب ہوئی ملازم ممتاز نے پلیس کو دیے گئے بیان میں کہا کہ جنرنیٹر ایک ہفتہ قبل ہی خریدا تھا لیکن کوئی دنوں سے خراب چل رہا تھا ملازم کا کہنا تھا کہ میں گھر کا مرکزی دروازہ کھول کر باہر آیا تو ڈرائیور جوید کی آواز آئی کہ عامل لیاقت کی طبیعت خراب ہو رہی ہے ہم دونوں نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیا فتح پور میں سوشل میڈیا پر نوجوان کی اصلے کی نمائش لیا پولیس نے تصویر وائل ہونے پر ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم صحیح سے پسٹل برامت مقدمہ درچ حوالات میں بند کر دیا گیا قانون کے خلاوردی کرنے والوں کے ساتھ سکتی سے نپٹا جائے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کئی بجٹ اہداف پر ڈیٹ لوگ برقرار ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایف بی آر کے ٹیکس ٹارگٹ پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا جس کے باعث ورچوائل مذاکرہ جاری رہیں گے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف سے ساتھ ازار دو سو پچپن ارب روپے کے ٹیکس ٹارگٹ پر ڈیڈ لوگ ہے اور آئی ایم ایف سے بجٹ فسار کے اہداف پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا ذرائع کا بتانا ہے کہ آئی ایم ایف نے چینی پاور پلانٹس کو دی گئی ادائیوں کی تفصیلات طلب کی ہیں ناظرین نیوز سٹوڈیو سے فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم ایف نیوز